باجپا صرف اپنے ہندو طوا کے ایجنڈے کو لے کر آگے بننا چاہتی ہے اور چناؤں سے پہلے باجپا کی ہمیشہ یادت رہی ہے کہ ان مسئلوں کو اٹھایا جائے تاکہ اپنی اوٹ کی راشنی کی کو یا پھر اپنے اوٹ کو حاصل کیا جائے میں آپ سے کوئی دولت مانگنے نہیں آیا ہوں میں کبھی بھی کہ آپ سے کسی دولت کی مانگ کو نہیں کروں گا میں صرف آپ سے ایک طرپ لے کر آیا ہوں آپ کے درمیان میں کہ یہ وقت میرے عزیز دوستوں میرے بزرگوں ہم کو اپنی آواز کو سیاسی آواز کو مضبوط کرنا ہے اگر آج ہم انتشار کا شکار ہو جائیں گے اور ہماری آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر یہ خطرات ہمارے اور قریب ہوتے جائیں گے اس بات کو میں پہلے بھی یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے درمیان میں کہی چکا اور پھر کہہ رہا ہوں کسی پاٹی کو حکومت میں آنے سے رکنا یا اختدار پہ آنے پہ رکنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ ایک تلخ حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور ہو سکتا کہ بہت سے لوگ میری اس بات سے خفا بھی ہوں گے ناراض بھی ہوں گے مگر میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں اگر میں جھوٹ بول کر آپ سے وہوا حاصل کروں گا اور آپ بات میں کہیں گے کہ اس شخص نے ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر ہم کو سبز باغ دکھایا ہم کو سچائی اور حقیقت سے واقف نہیں کروایا آپ جانتے ہیں کہ تیس سال سے بھاجپا کی سرکار گجرات میں بن رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے میرے عزیز دوستوں میرے بزرگوں کیا اس کا ذمہ دار اصد الدین اویسی اور سابر کابلی والا ہے اس کا ذمہ دار اگر ہے تو کوئی انگریس پاٹی ہے آپ نے ان کو اس امید پر اوٹ دیا تھا کہ یہ فرقہ پر اس طاقتوں کو روک پائیں گے مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں تیس سال ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے تیس سال آپ نے جن پر بھروسہ کیا اعتماد کیا وہ تو آپ کے بھروسے کو اتنا صرف تولے بلکہ ہماری پیٹ پر خنجر گھوپا آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس میں اتنی اطاقت نہیں رہی گجرات ہو یا پورا دیس ہو کہ وہ بھاچپا یا فرقہ پرست یا فاسس طاقتوں کو روک سکے تیس سال میں وہ روک نہیں پائے اور آج جب منلس اتحاد المسلمین گجرات کے انتخابات میں اس سالے رہی ہے تو مجھ پر اور میری جماعت پر میری جماعت کی عراقین پر بکلاہت کا شکار ہو کر جھوٹے الزامات لگا دیے جاتی ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج صبح میں معلوم ہوا کہ گجرات کی بھاچپا کی سرکار اس بات کا فیصلہ لیا ہے کہ وہ گجرات میں یونی فارم سیویل کورٹ بنانے کے لیے کمیٹی کو تشکیل دیں گے یکسان سیویل کورٹ بنائیں گے میں دیش کے پدان منتری سے یہاں سے مقاتب ہو کر پوچھنا چاہ رہا ہوں دیش کے پدان منتری آپ کیوں گجرات کی جنتہ کو جھوٹ بول رہے ہیں آپی کی سرکار نے سپریم کورٹ میں ایک مخدم آیا تھا یکسان سیویل کورٹ یونی فارم سیویل کورٹ کے بارے میں تو موڈی سرکار نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ یکسان سیویل کورٹ کو بنانا سینٹرل گورنمنٹ کا مرکزی حکومت کا کام ہے ریاستی حکومت یکسان سیویل کورٹ کو نہیں بنا سکتی ہے یہ سپریم کورٹ میں موڈی کی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا اور آج یہاں پر گجرات میں بی جے پی کی سرکار کیونکہ چناؤ ویدھان سوا کے ہونے جا رہے ہیں یہ اعلان کیا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے یکسان سیویل کورٹ یونی فارم سیویل کورٹ کے نام پر دوسری بات یہ ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بی جے پی سے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بابا سائی بمبیٹ کر نے کہا تھا یونی فارم سیویل کورٹ کے بارے میں کہ یونی فارم سیویل کورٹ والنٹری ہونا چاہیے رضاکارانہ ہونا چاہیے منڈیٹری نہیں ہونا چاہیے اور بابا سائی بمبیٹ کر نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی کسی مذہب کو نہیں مانتا اس کے ریلیجز بلیف نہیں ہے تو وہ ایسے قانون کو مانے اور ہمارے دیش میں ویسا قانون ہے کونسا قانون ہے وہ جوینایل جسٹس ایکٹ ہے اسپیشل میریج ایکٹ ہے انڈین سکسیشن ایکٹ ہے آپ یہ خانون استعمال کر سکتے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے مگر بھاجپا صرف اپنے ہندو طوا کے ایجنڈے کو لے کر آگے بننا چاہتی ہے اور چناؤں سے پہلے بھاجپا کی ہمیشہ یادت رہی ہے کہ ان مسئلوں کو اٹھایا جائے تاکہ اپنی اوٹ کی راشنی کی کو یا پھر اپنے اوٹ کو حاصل کیا جائے دوہزار اٹھارہ کا لا کمیشن سپریم کورٹ کے ریٹائٹ جد چوہان صاحب نے کہا تھا اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ ملک میں یونی فارم سیویل کورٹ نیسیسری بھی نہیں ہے نہ ڈیزائرے بل نہ اس کی ضرورت ہے یہ کہا تھا اس لا کمیشن کی ریپورٹ میں مگر آج بھاجپا صرف ملک کی جو پروریزم ہے دیورسٹی ہے یہ بھارت کی خوبصورتی ہے یقصانیت کیسا پیدا ہوگی بتائیے آپ اگر میں مسلمان ہوں شادی کرتا ہوں تو کونٹراک ہے ہندو بھائی کرتا ہے تو جنم جنم کا ساتھ ہے عیسائی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آئی ڈو اور شادی ہو جاتی ہے یہ بھارت کا پروریزم ہے جس کو سمیدان میں آئین میں آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی ون کے تحت منا اسی کے تحت منایا گیا تھا اور آرٹیکل ٹوئنٹی نائن بھارت کا باتپاہ والوں کیا ہے کلچر کی حفاظت زبان کی حفاظت لینگویج کی حفاظت ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ یونی فارم سیویل کوٹ بنا کر آرٹیکل ٹوئنٹی نائن کے خلاف کو خانون بنا سکتا ہے مجھے اقتیار ہے اپنی تیزیب کو بچانے کا کہ آپ میری تیزیب کو مجھ سے چھین لیں گے یونی فارم سیویل کوٹ کے نام پر میرے